کشمیر میں بدلاو کے نام پر بولے ہم نے ویدان سوا بھنگ کر دی کشمیر ٹھیک ہو گیا ہم نے وہاں کیندر شاہ ست پردیش کا قانون لگو کر دیا ہے کشمیر ٹھیک ہو گیا ویدان سوا بھنگ کی کیندر شاہ ست پردیش بنایا تو اپنے کو پاور دینے کے لیے بنایا کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا سرکار کو ہم یہ میسیج دیں کہ خبردار اگر کشمیر کے حالات کو نہیں سنبھالا تو آپ خود کو بھی نہیں سنبھال پاؤ گے آپ کرسیوں کو نہیں سنبھال پاؤ گے کشمیری بھائی بہن کشمیری پنڈت بھائی بہن جن کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر سرکار کی لاپروہی کی وجہ سے اور میں بلکی کہوں گا کہ ان کی گھٹیا راجنیتی اور ساجش کی وجہ سے آج پھر سے گولیاں چل رہی ہیں جن کا کشمیر میں رہنا جینا مشکل ہو گیا ہے ان کے ساتھ ان کے سمبان میں ان کے پرتی سمویدنا پرکٹ کرتے ہوئے ان کے قدم سے قدم کندے سے کندہ ملا کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ آپ ہمارے بھائی بہن ہیں آپ پہ اگر آنچ آتی ہے تو درد ہم کو بھی ہوتا ہے اس درد میں شامل ہونے کے لیے ہم پہلی بات یہاں کڑے ہوئے ہیں اور دوسرا کیندر کی گھنگی گھنگی بہری سرکار کو آنکھ بند کر کے مجھے لے رہی سرکار کو یہ چیتاونی دینے کے لیے کی کشمیری پندیتوں کا یہ نرسنگہار جو آپ لوگ وہاں کرا رہے ہو اس کو ہندوستان برداست نہیں کرے گا اس میسیج کو دینے کے لیے ہم سب لوگ گھٹھا ہوئے ہیں آپ سب لوگ یہاں مانیہ مکھے منتری جی کے آوان پر بہت بڑی سنکھیا میں آئے ہیں یہ ہی اس بات کا سندیش ہے کہ کشمیری پندیتوں کا نرسنگہار ہندوستان سہن نہیں کرے گا وہاں کے کسی بھائی بہن کو کسی کشمیری پندیت بھائی بہن کو کوئی درد ہوتا ہے اس کے اوپر کو یہاں چاہتی ہے تو درد ہمیں بھی ہوتا ہے ہم دلی میں بیٹھے ہیں درد ہم کو بھی ہوتا ہے بھائیو بہنوں آج کشمیر جل رہا ہے آج ہمارا کشمیر جل رہا ہے کشمیر میں گولیاں چل رہی ہیں اور ہم ہندوستانیوں کا تمام ہندوستانیوں کا دل اپنے کشمیری پندیت بھائی بہنوں کے لیے رو رہا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے کشمیر کو اپنی گھٹیا راجنیتی کا ہمیشہ کشمیر کشمیر چلاتے رہے بپخش میں تھے تو کشمیر کشمیر کی رٹ لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم ستہ میں آئے تو کشمیر کو شانت کر دیں گے ہم سرکار میں آئے تو کشمیر کو واپس سورگ بنا دیں گے لیکن ہوا کیا آٹھ سال سے سرکار میں ہیں کشمیر کو شانت کرنا تو دور واپس وہاں پہ تیس سال پہلے حالات میں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے پہنچا دیا ہے کشمیر کی سمسیوں کو دور کرنا تو دور جب بھارتیہ جنتہ پارٹی وہاں یہاں پہ سرکار میں آئی آٹھ سال پہلے تو آٹھ سال میں انہوں نے یہاں کیا کیا سرکتہ میں آ کے کیا کھیل کھیلا کشمیر کے نام پر وہاں کی ویدان سبا بھنگ کر دی کشمیر میں بدلاو کے نام پر بولے ہم نے ویدان سبا بھنگ کر دی کشمیر ٹھیک ہو گیا ہم نے وہاں کیندر شاسد پردیش کا کانون لگو کر دیا ہے کشمیر ٹھیک ہو گیا ارے سبتہ میں بیٹھے لوگو ویدان سبا بھنگ کی کیندر شاسد پردیش بنایا تو اپنے کو پاور دینے کے لیے بنایا کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا آج کشمیری نے پوچھا ہے کشمیری پندیت کشمیری مسلمان کشمیر کا ہم کشمیری آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آٹھ سال میں وہاں پہ سکول کھولا نہیں کھولا اسپتال کھولے نہیں کھولے روزگار لگوائے نہیں لگوائے نئے ویہاپار لگوائے نہیں لگوائے شانتی بہالی ہوئی تیس سال سے زیادہ پرانی تیس سال پرانے ہنسا کی طرف لوٹ گیا ہے کشمیری آج کشمیر کا نوجوان روزگار مانگ رہا ہے ویہاپار مانگ رہا ہے سکول مانگ رہا ہے اسپتال مانگ رہا ہے کالج مانگ رہا ہے اور آپ کیا دے رہے ہو گولیاں دے رہے ہو آپ اس کے اوپر گولیاں چلوارے ہو پورے دیش سے نوجوان جا رہے ہیں راجستان کا نوجوان شادی کے دو مہینے بعد کشمیر میں اس بھروسے کے ساتھ نوکری کرنے گیا یا پھر یہ ہے觉得 بھینک کی وجہ کمار اسے لگا کشمیر میں ہو سکتا ہے بھارتی جنتھا پارٹی نے کچھ بدلاو کیا ہو لیکن جانے کے دو دن کے بعد اس کی لاش وہاں سے واپس آئی کشمیر میں بھارتی جنتھا پارٹی نے یہ حالات کروائے کشمیر میں تی بری حالت کروائے کہ Fun кیار کیا ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے کشمیر میں اچھا کر رہے کشمیر میں اچھا کر رہا ہے لیکن آج پورے کے پورے کشمیر میں ماحول وہی پوری کی پوری گھاٹی میں ماحول وہی 1990 والا ہو گیا ہے جب کشمیر کے لوگوں کو میں اتفاق سے اس وقت جمہوں میں تھا 1990 میں جب کشمیر سے لوگ واپس آکے جمہوں میں ٹینٹوں میں رہ رہے تھے آج واپس وہی حالات آگئے ہیں 80% کشمیری اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے جہاں بھی وہ رہتے تھے گھروں میں تالہ لگا کے گاؤں میں شہر میں تالہ لگا لگا کے جمہوں کے اپنے گھروں میں آگئے ہیں پنجاب آ رہے ہیں ڈلی کی طرف چل رہے ہیں آج ضرورت ہے کہ ایک طرف ہم اپنے کشمیری پنڈس بھائی بہنوں کو زوردار آواز دے کے یہ کہیں کہ آپ کے اوپر جو اتیچار ہو رہا ہے اس کی ٹیس ہم سمجھ رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور دوسرا اس گونگی بہری سرکار کو ہم یہ میسیج دیں کہ خبردار اگر کشمیر کے حالات کو نہیں سنبھالا تو آپ خود کو بھی نہیں سنبھال پاؤگے آپ کرسیوں کو نہیں سنبھال پاؤگے بہت بہت دنیواز بھارت ماتا کی بہت دنیواز